ناظرین ناظرین اس وقت ہم نیرولا چونک میں مجود ہیں اور ہمارے ساتھ مجود ہیں جانباز صاحب تارک جانباز صاحب جو کہ رانا سنوالا کے پرسنل سیکٹری ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو بات کی گئی ہے وہ ترقیتی کاموں کے حوالے سے یا فیصل آباد کے حوالے سے فیصل آباد کی عوام کے لیے کیا خوشکبری انہوں نے آج ہمیں دینی ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جب بھی کام کی ہے پاکستان مسلملی قنون اور میاں نواز شیف نے کیا اگر لاہور سے فیصل آباد کو اگر موٹر میں بنی ہے تو وہ مسلملی نون کے دور میں بنی ہے اگر لاہور سے لے کے کراچی تک مسلملی قنون کے دور میں اگر لوڈ شائٹن کا خاتہ ہوئے ہوا ہے تو وہ بھی پاکستان مسلملی قنون کے دور میں ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اگر ایٹمی اسلامی قوت پاکستان بنا تو مسلم لیگ نون کے دور میں میاں نواز شریف کی قیادت میں بنا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے کیونکہ لوگ آج جو نکلیں آج جو فیصلہ باد نے میاں نواز شریف کا اور مریم صاحبہ کا اور میاں شباشی صاحبہ کا استقبال کیا ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتی کہا ہے ان کے وہ پچاس لاکھ مکان پورے فیصلہ باد میں کسی بیوہ کو کسی جتیم کو کسی بے گھر کو اگر اس پچاس لاکھ مکان میں اس ان لوگوں نے ایک چابی بھی مران خان صاحب نے دی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا لوگ آج گھروں سے نہ نکلتے لیکن کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ترقی کا راست ترقی ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے اور میاں نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے میاں نواز شریف مزدور دوست لیڈر ہے میاں نواز شریف میاں نواز شریف ایک ایسا انتق لیڈر ہے جو کہ پاکستان اور امت مسلم کے لیے دن رات کام کرتا ہے اور پاکستان کو ایشن ٹیگر بنانا چاہتا ہے بہت شکریہ بڑی گوئی جی آپ نے دیکھا کہ یہ ترقی جانباز صاحب نے ابھی بات کی کہ یہاں کے ترقیاتی کام بہت سارے نون لیگ نے جیسا کہ کی ہیں اور یہاں پر فیصلہ باد میں بہت بڑا ریلا جو عوام کا یہاں پر ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو فیصلہ باد کی عوام نے ایکسیپ کر لیا ہے کہ نون لیگ انشاءاللہ ون کرے گی کامرا ٹیم کے ساتھ ٹو ڈبل ٹو نیوز ایچ ڈی فیصل آباد